اسلام علیکم ناظرین بجور دماکے کے حوالے سے اپ ڈیٹ دے رہا ہوں بجور دماکہ ابھی تک پولیس تفتیش کر رہی ہے کہ یہ خودکش ہے یا مائن بلاسٹ ہے جو بھی ہے بارہ حال تفتیش کے بعد ہی کہا جا سکے گا کہ وہ کس نوعیت کا دماکہ ہے اور اس میں کتنے برود استعمال ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک جو سرکاری ذرائع نے ہمیں تزدیک کی ہے کہ وہ ساٹھ افراد اس دماکے میں شہید ہو چکے ہیں اور دو سو کے قریب زخمی ہے جو کلم علاقے لیکن جو سیریس ہے یا جو اسپتالوں مختلف اسپتالوں میں داخل ہیں بجورد اسپتالوں میں دیر کے اسپتالوں میں اور اس کے علاوہ پاک آرمی نے ہیلیکپٹر کے ذریعے رسکیو کر کے بجورد سے پشاور منتقل کر دیے ہیں وہ زخمی جو شدید تھے جس کی جان بچانے کیلئے کوشش جاری ہے اور پشاور کے اسپتالوں میں بھی یہاں انتظامیاں نے امرجنسی نافذ کی ہیں جتنے بھی ہسپتال ہیں جتنے بھی اوارڈز ہیں جتنے بھی آپریشن ٹیٹرز ہیں وہ ساری رات آن ہوگی اور یہاں پر امرجنسی کی بنیادوں پر ان زخمیوں کا علاج کیا جائے گا ابھی تک اس دماکی کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے لیکن یہ اس وقت ہو چکا ہے جب جی او آئی باجورد کا ایک کنونشن تھا اور یہاں پر کافی یود بھی آئے تھا کافی جو مدرسے کے طلبہ ہیں وہ بھی آئے تھے ہمارا مدرسے بھی زیادہ ہیں اور عام قبائلی بھی ان کا تعلق جی او آئی سے ہے یا ایسے ہی قبائلی آئے ہیں جس کا کوئی سیاسی کسی سیاسی جماعت سے وبستگی نہیں ہے لیکن وہ آئے تھے اس کنونشن میں اور حافظ حمدلہ جو مرکزی رہنما ہے جی او آئی کا وہ اس تقریب میں مہمانے خصوصی تھے لیکن وہ ابھی آئے نہیں تھے کہ یہ دماکہ ہوگا دماکہ اگر ہم دیکھیں تو بجورد کا جو خار ہیڈ پارٹر ہے یہاں پر قریب ایک چھوک میں یہ منعقد ہوا تھا اور یہی وجہ ہے کہ یہ کافی گنجن آباد علاقہ ہے دور درست کے لوگ بھی آئے تھے جو آئی کی جو لوگ تھے اور یہاں مقامی لوگ بھی عام بچے وغیرہ بھی گئے تھے بہرحال یہ کہ آج جو افسوسناک واقع ہو چکا ہے اس حوالے سے مختلف قسم کی پشنگویا کی جا رہی ہے لیکن میں مختصرا یہ کہوں کہ بجورد ایک وہ علاقہ ہے جہاں پر دشتگردی کا جنگ گزر گیا ہے اور آج بھی یہاں پر ملٹنسی ہے اور اس سے ہمیں انکار نہیں کر سکتے ہیں لیکن سب سے جو ایک اور بات ہے افسوسناک بھی ہے وہ یہ ہے کہ بجورد میں ایک تنظیم نہیں ہے دو تنظیمیں نہیں ہیں یہاں پر کئی تنظیمیں ہیں اسکری پسندوں کے کہ وہ بجورد میں تخریبی کا روایاں کر رہے ہیں لیکن ابھی تک اس دماغی کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے اور پورے ٹرائبل ایریا میں واحد بجورد ہے جو ایسے واقعات یا علماء کو ٹارگٹ کرنے کے بعد اکثر دائش اس کی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں لیکن ابھی تک کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے برحال جو بھی